امیرہ اور بابا کا یہی خواب ہے ہم آپ کو پولیس آفیسر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہمارے درمیان ایسے آفیسر موجود ہیں جنہوں نے اپنی بہادری، جانفیشانی اور ایمانداری سے بہت کم عرصے میں اپنی پہچان بنائے تو بری غلطی کی تیون مالو پھڑکے ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص سے جو کہ لاہور میں آکے پنجاب نیوستی میں داخلہ لیتے ہیں وہاں پہ نہ کہ ایک کتاب کے مصنف ہیں بلکہ ایک فلم بھی ڈائریکٹ کرتے ہیں آج ہم آپ کیوں سے ملاقات کرواتے ہیں ان کا نام ہے خادم حسین چکرانی صاحب انہوں نے یہ سفر کہا سے اور کیسے شروع کیا اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں جناب آپ خیریت سے بلکل ٹھیک آپ کیسے اللہ کا کرم اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ گاؤں میں تھے سکھر میں تو کیسے یہ شوق پیدا ہوا گاؤں میں بچپن کی میری لائف تو میں بابا کے ساتھ گزری کیونکہ بابا میرے کسان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور بابا کی بے انتہا محنت تھی کہ انہوں نے مجھے پڑھایا اور پھر وہاں سے ایک سفر شروع ہوا کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے لاہور جانا ہے اور جانا بھی صرف پنجاب یونیورسٹی میں ہے اور وہاں جا کے میں نے اللہ بی کی جو ہے کہ ڈگری کرنی ہے اللہ بی کا شوق کانا سے پیدا ہوا لاؤ کرنے کا شوق مجھے کیونکہ میں قائد آزم پر جب میں چھوٹا بھی تھا تو قائد آزم کی سپیچیز سننا اور قائد آزم پر لکھی ہوئی بکس پڑھنا اس کے ساتھ ساتھ کافی بھی جو بھی میں نے ایک چیز دیکھی تھی یہ محسوس کر لی تھی کہ دنیا کے جتنے بھی لیڈر آئے ہیں وہ موسٹلی وہ ہیں جو کہ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر آف سلاسلم سے بھی میں کافی متاثر ہوں اور ان کی شخصیت سے بھی تو پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آئی شوڈ گو فار ڈوئنگ ایل ایل بی بچپن میں کبھی سوچا تھا کہ میں بڑے ہو کہ ایک فلم کا ڈائریکٹر بن جاؤں گو میرا شوک تھا کیونکہ سوچا تھا اور میں اکثر اللہ سے دعا بھی کرتا تھا لیکن میرے لائف میں ایک پریورٹی وائز ورک ڈیوائیڈڈ تھے کہ میں نے فسٹ آف حال کیا کرنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے تو میں جب یہاں لاہور پہنچا کیونکہ میں نے چیپٹر بھی دیا ہوا ہے گا ان سے لاہور تک تو اس میں ساری کہانی ہے کہ کیسے میں یہاں تک پہنچا پھر اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ کیا میں ڈگری لے کے ہی واپس جاؤں گا کیا یہی کافی ہے تو مجھے ایک اندر سے آواز ہے کہ نہیں کچھ یونیک ہونا چاہیے دین میں نے یہ کتاب لکھی اور اس کے بعد کتاب لکھنے کے پیچھے موٹی بھی یہ تھا کہ جو میرا گاؤں ہے میں وہاں جو پسماند خواتین ہے ہماری جو جن کا نہ ایجوکیشن ہے اور نہ باقی کوئی ان کی فریڈم حیل تو ان کے لیے میں کام کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اس چیز کا احساس ہے اور بلی می کہ میں اس گاؤں سے ہوں کہ میں نے وہاں خواتین کو بہت مشکل وقت میں دیکھا ہے اور مورٹلیٹی ریٹ اتنا ہے کہ کانٹ ایکسپلین اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو فلم کا کونسپٹ ہے یہ آپ کے پاس کیسے آیا کیسے آپ کا مائنڈ بنا کہ مجھے فلم میں بھی کام کرنا چاہیے میرے اندر اللہ تعالی نے یہ صلاحیت رکھی ہے اس کو آپ نے پہچانا کیسے دیکھیں فلم کا کونسپٹ کیونکہ میرا شوق تو تھا شروع سے اور یہ کہ لکھنے کا بھی مجھے شوق تھا تو میں نے جب کتاب لکھی اس کے بعد پنجاب پولیس کے ساتھ دو مہینے کے لیے انٹرنشپ کرنے گیا تو وہاں مجھے ریلائز ہوا کہ یار جو پولیس کے ایک اچھے کام ہیں وہ کیوں نہیں سامنے لائے جاتے اور اگر جنرل پبلک ویو دیکھیں تو وہ پولیس کے لیے اتنا ہی نیگیٹیف کیوں پروپیگنڈا ہے کہ وہ صرف نیگیٹیف ہی سوچتے ہیں اور اس لیے پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم ضرور کریں گے کہ کیونکہ شہید بارڈر پہ ہونے والا ہی صرف نہیں ہوتا شہید جو انٹرنل ہمارے یہاں جوان شہید ہو رہے ہیں وہ بھی شہید ہیں ان کا جو پازیٹیو ایمیج ہے وہ کس طرح ہم بلڈ کر سکتے ہیں پبلک کے سامنے اگر آپ وہ انٹرنشپ کسی اور ادارے میں کرتے تو کیا پھر فلم کسی اور ادارے پہ بناتے دیپنڈز کے وہاں کے کیا سیچویشن ہوتی ہے کیا صورتحال ہوتی فلم کا خیال آپ کو انٹرنشپ سے ہے کہ میں پولیس کے اوپر فلم بنانے چاہیے میں کیونکہ چاہتا تھا کہ میری لائف میں میں ایک فلم کی ریٹنگ کر سکتا ہوں چونکہ میں سٹوری لکھ سکتا ہوں اور اس کو اچھے سے میں ایکٹ بھی کر سکتا ہوں تو پھر یہ خیال میرا پہلے اچھا تھا لیکن I have decided کہ یار جو میری فسٹ فلم ہونا وہ پنجاب پولیس پہ ہو ٹوپک آپ کو وہاں سے بل گیا اگزیکٹلی یہ ٹوپک وہاں سے بل گیا کون سے ایسے جوان ہیں جن سے آپ نے متاثر ہو کے سوچا کہ مجھے اس پہ فلم بنانے چاہیے کون سے ایسی باتیں ہیں پنجاب پولیس کی جو لوگوں کو نہیں پتا لوگ ہمیشہ اس کو نیگٹیو ہی دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں یہ چیزیں اندر جا کے کہ پوزیٹیو دیکھیں آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو کچھ ہوتی ہیں لوپ ہولز ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو پنجاب پولیس کی کچھ اچھائیاں ہیں اور اچھی چیزیں ہیں ہم ان کو منظر آپ پر نہیں لاتے اور اس میں ہمارا یہ فیلیور ہے کہ ہم نہیں دکھا سکے آپ دیکھیں پنجاب پولیس میں جب میں نے انٹرنشپ کی تو چار ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں ہم نے انٹرنشپ کی لیگل برانچ میں آپریشن برانچ میں اور ٹریننگ برانچ میں اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی برانچ میں ہم نے دیکھا کہ ایک نیو انویشن کے ساتھ جس طرح ایک آئی ٹی برانچ میں ایک ترقی ہو رہی ہے پنجاب پولیس کے اندر کہ ہمارا جو کرمیل ریکارڈ وہ آن لائن ہوتے جا رہا ہے دن با دن اور اس کے ساتھ ساتھ جو وومن سیفٹی ایپ جیسی ایک نہیں ایپ ڈیولپڈ ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیفٹی کا رول ہے یہ سارے کرائم کو روکنے کے لیے ایک نیو انویشنز ہیں ان کو منظر آم پر کیوں نہیں لائیا جا رہا اور جو ایک ٹریننگ کی اصل ٹیکنیکس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹیگیشن کی ٹیکنیکس ہیں ہم نے وہ کافی سیکھیں تو پھر مجھے یہ ریالائز ہوا کہ یہ ان چیزوں کو ہائلیٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب پولیس کو نیگٹیو دکھانے میں اور پوزیٹیو رول کو ہائٹ رکھنے میں کس کا ہاتھ ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ چینج جب بھی آتی ہے آپ خود سے آتی ہے جب آپ خود کو خود چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہی چینج آتی ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بہت اہم رول ہے کہ جو ان کی پوزیٹیو چیزیں ہیں ان کو ہائلیٹ کی جائیں اس طرح جو پبلک درمیان اور پولیس کے درمیان یعنی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں آپ کی فلم کب تک ریلیز ہو رہی ہے مجھے تو بڑا بسبری سے انتظار ہے انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ فروری کے منت میں ہماری کوشش ہے کہ اس کو لانچ کریں اور اس کا ٹریلر ہم ویری سون جو ہیں کہ لانچ کریں گے اس فلم میں کون کون سا ایکٹرز نے کام کی ہے اس فلم میں ڈیفرنٹ ایکٹرز ہیں جس طرح ماں کا رول ہے بیوی کا رول ہے اس پر ساتھ ساتھ فرینڈز کا رول ہے اور سب سے سیادہ جسے میں امپریسڈ ہوں ایک رول سے اور اسٹوری کے تو وہ ہے ٹرانس جنڈر کا رول اس کا بہت پازیٹیو رول ہے اس کے اندر اور میں اپریشیئیڈ بھی کرتا ہوں کہ وہ جو ٹرانس جنڈر ہے جس نے ہمیں ہمارے ساتھ رات دن ایک کام کیا ٹیم ورک کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی میمبرز ہیں ہمارے ٹیم کے جس میں کیمرہ میں ہیں ہمارے اور کوڈریکٹر ہیں ہمزہ رحمان ہمزہ نایم اور دانش بھائی ہیں ڈریکٹرہ فوٹوگرافی امیر بھائی ہیں نوروز بھائی ہیں سانیا نے بہت اچھا گام کیا ہے بیوی کا رول اس نے کیا ہے مدر کا رول جو کیا ہے وہ بہت زبردست ہے اگر دیکھا جائے کہ ایک ٹیم افرٹ ہے اور انشاءاللہ نظر آئے گی آپ کو اس فلم کے اندر کون سے ایسے مرائل تھے جس میں آپ کو کافی مشکلات اور پرویمز فیز کرنا پڑی اس کے اندر کافی ڈیالاؤگ تھے جن کے بار بار ریٹیک ہوتا تھا اور جب ہم ایکٹ کر رہے ہوتے تھے آن کیمرہ تو ایک ماحول ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو سیریس ہونا پڑ رہا ہے آپ کو وہ ایموشنز دینے پڑ رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ایک بٹ آئے ایم ہیپی کہ ایکٹنگ ایز آرٹ کہ وہ ایک آرٹ تھا جس سے ہم نے بہت سیکھا اور کافی ڈیالاؤگ تھے جو کہ مشکل تھے لیکن ہم نے بہت اچھا کیا انشاءاللہ آپ دیکھ کے خوش ہوں گے دیورنگ ایکٹنگ ہوپس پر ایسا بھی ہوا ہوگا کہ کوئی لڑکی کی وجہ سے آپ کو ہچکچاہٹ کا ساملہ کرنا پڑا ہو ایسا کبھی ہوا ہے نہیں ایسا نہیں ہوا فرسٹ آپ کی فلم ہے اور فرسٹ فلم میں تو کافی انسان کو پروبلم ہوتی ہے آپ نے سارا سہی کر لیا پروبلم تھی لیکن ہم نے اوورکم کیا اس کو ٹائم کے ساتھ تھا کیونکہ ہمارا ٹیم ورک تھا ایک پورا ہی اور ایک انڈیپنڈنٹ پروڈیکٹ تھا تو اس میں پولیس کی کوپریشن ہمارے سے ساتھ تھی لیکن ایک ٹیم ورک ہمارا انڈیپنڈنٹ پروڈیکٹ تھا کہ جو ہمارے ڈائریکٹر تھے یا کیمرامین تھے وہ سارے ہی مطلب کہ کبھی ان کے اندر وہ گم و گصہ یا وہ اس طرح کا چڑچڑاپا نہیں دیکھا ہم نے تو ایک بڑے ہی یعنی کہ ویل مینرڈ طریقے سے ہم نے کام کیا اور اس کو ہم نے اگر دس دس بار بھی ریٹیک کرنا پڑا تو ہم نے کیا اور بڑے ایک کی پیشن کے ساتھ ہم نے کام کیا ہر بندہ کس نے کسی چیز سے انسپائر ہوتا ہے بینگ اے رائٹر آپ کس رائٹر سے انسپائر ہیں بینگ اے رائٹر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نے کیونکہ ڈیفرنٹ بکس پڑھی ہوئی ہیں جوالنار حراری جو کہ ہے ٹونٹی فرس لیسنز آف ٹونٹی فرس سینچری یہ بک ایک بہت ہی میرے دل کے قریب ہے اس کو میں نے پڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ سلام پر لکھی گئی ڈیفرنٹ بکس ہیں جس میں انٹرنیشنل رائٹرز ہیں کیرن آمیسٹونگ ہے اور فراسل خطیب ہے تو اس طرح کے کافی رائٹر ہیں جن سے میں متاثر ہوں اچھا وہ لوگ جو کہ ایکٹنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا ان کے لئے آپ کیا پیغام دیں گے دیکھیں آپ جب ایک کسی کام کی کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو وہ ایک پالو کولو کا ایک بہت اچھا ناویل ہے الکیمسٹ اس کا اگر سینٹرل آئیڈیا لینا تو وہ یہی ہے کہ آپ جس کام کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو یہ پوری کائنات آپ کی مدد کو آ جاتی ہے تو آپ کبھی ہار نہ مانیں اگر کہیں سے آپ کو راستہ نظر نہیں آرہا کسی فیلڈ میں آگے بڑھنے کا تو بجائے اس کے کہ آپ ڈسپوائنٹ ہوں اور ہار مان جائیں آپ ایک کڑکی تلاش کریں ایک الگ راستہ تلاش کریں اس پہ ورک کریں اور مو آن کریں ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اور خادم بھائی کو دیجئے اجازت ان کو کون کون سی چیزوں میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور آپ اس فلم کو دیکھنے کیلئے کتنے بیتاب ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اور خادم بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ